اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا عارضی ہوسٹ آفتاب اقبال بدین وزرات آج ہم ڈسکس کریں گے بھیکاری مافیا رمضان کی آمد اور وہ بدتینت لوگ جو اس بھیکاری مافیا کی پشت پناہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں ایف ایس جے اور ڈمی میوزیم سے آئے ایک صاحب جو مصر ہیں اپنے آپ کو شیخ رشید کی ڈمی کہنے پر ساتھ ہمارے ریسرچر ہیں اور بھیکاری مافیا کے چار ریپریزنٹیوز چھوٹ بولتے ہو تم اب تک تم پانچ وقت کی روٹی کھا چکے اور دو وقت کی ابھی مزید کھانی ہے بہت اچھے پائی جانے پانچ وقت دی روٹی میں کیوں کھانی میرا ٹیڈڈہ جا کھو ہے یہ اشتہا عجیب و غریب ہے یہ بھوک پتہ ہے کس کی بھوک ہے کتے کی بھوک اب آزما کر دیکھ لیں کتے کو سٹف کر دیں کھانے کے ساتھ بلوٹ کر دیں وہ پھر بھی کھانا دیکھتے ہی نا پگل ہو جاتا ہے اور کھانے کی کوشش کرتے کرتے مر جائے گا لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی تمہارا حال وہی ہے بھائی جی ایسی کھانے گھٹا ہیں روٹیاں جی بچ بھی پونے بچیاں نہیں لائے کہ جانا ساتھی عادت ہے بچے تو تمہارے سات اردگرد لا تعداد جگہوں پر مشروم گروت ہے بچوں کو انہوں نے آگے کیا ہے اب یہ خود نہیں آگے ہوتے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں بچوں کو کیا چون کب تک محنت کریں بچوں کا بھی کام ہے وہ بھی بھات بٹائیں ہمارا دنچہ امیدہ بچے آنا لیں ساڑھا کام سے کھنٹاں کے بھی بکھے نہ مارے نبینا ہو نہیں تو یوں کر کے اچھا نشائی ہے نشائی بھی ہے تو خسرا بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے بھائی جی ہفتے چاہیک دن خسرا بان کے بھی منگدہ ہے وہ کیوں صرف کرنا پڑتا ہے پاپی پیٹ کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے کیوں وہ کیوں وہ کیوں جنڈر کیوں چینج کرتے ہو صرف دروازی نہ کھولنے سے سکھی کریے اس سے کھٹکانہ ہی ہے ہاتھ دو اگتہ ڈیالی تمہاری ضرورتیں بھی تو بڑی ہیں نا اچھے یہ بتاؤ یہ ہے یا یہ ہے یہ 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 سب ہے یہ بھی ہے سر یہ سنفنگ تو مہنگی بہت ہے نہیں نہیں میں کوکین کی بات نہیں کروں میں سمت بانڈ کی بات کروں سمت تو بھی گلہ کے جا چکیا نہیں وہ کیا ہے کیمیکل ملتا ہے کیمیکل ہاں کیمیکل ملتا ہے چھڑکاؤں کماؤتے فوراں پرستان پرستان کب تک رہو گے اس پرستان اوے بے شرم کتنا قیمتی تحفہ تمہیں اللہ نے یہ زندگی دیا اور برباد کر رہے ہو میں اگر پتر شیر کہنے لگا کب تک رہو گے پریشان اے بے غیرت حیوان یا مولا اسی منگر نہ لے ساڑے مگر بھی پہ گئے ہو ساڑے تو ساو سو دے کے مگر اور لاو اسی تو اڈیمت تینا لگی ہے یہ تو تھوڑے سے فری لانس لگ رہے ہیں لیکن اصل جو بیکاری ہیں وہ سنڈیکیٹس کے حصہ ہیں باقیدہ آرگنائزیشن ہے جو ٹرافک لائٹس ہیں وہ جگہ خریدی جاتی ہے کس کو وہاں اجازت ہے وہاں کھڑے ہونے کی بینک ماغنے کی کانمن طرح طرح کے ان کے طریقے ہیں جس سے یہ پیسے لیتے ہیں لوگوں سے یہ گینگز ہیں گینگز یہ ریکٹ ہے پورا دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو انہیں دیہاتی علاقوں سے بلاتے ہیں رہائش فرام کرتے ہیں خوراک فرام کرتے ہیں اور مال میں سے جو انکم ہے اس میں سے اپنا سپلٹ لیتے ہیں وہ ففٹی بھی ہو سکتا ہے ایٹی بھی ہو سکتا ہے دیپینڈنگ دوسرے ان کو الارٹمنٹس کرتے ہیں کہ یہ لائٹ تمہاری ہے یہ چوک تمہارا ہے یہ سڑک پوری سٹریٹ تمہارے علاوہ یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا تم صبح سے شام تک پانچ دفعہ پھیرے لگاؤ دس دفعہ لگاؤ لیکن اتنے پرسنٹ اس میں ہارا ہے دیکھیں اب تب مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان لوگوں کو پیسے دیتے کیوں ہیں دینا ہے تو میرا ادھارہ موجود ہے وہاں پہ دیں عوامی مسلم لیگ میرا ایک چھوٹا سا ادھارہ بھی ہے میں ہر جمعہ رات کو ایف اے جے بریانی کی دیکھیں بھی بڑھتا ہوں میں سے مانگنے کی عادت تو ہمیں ٹاپ سے باٹم تک ہے اہتر سال ہوگے آج تک ہم جو ہے مانگتے ہی چلے آج آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے ایشین ڈیویلمنٹ بینک ہے اور کلپز ہیں ہم ہر وقت اس سو میں رہتے ہیں کہ کون ہے جو دیرہ ہے یہ جیسے دھیان رکھتے ہیں نا کس گھر میں راشن بٹ رہا ہے خیرات بٹ رہی ہے زکاة بٹ رہی ہے ہم نے بھی اپنے گماشتے چھوڑے ہوئے دھیان رکھو کون سا کلپ ہے یہ ڈیووس جاتے ہیں تو جو تقریر نویسوں کی لکھی تقریریں پڑھتے ہیں اپنی تنگ دستی کا تذکرہ کرتے ہیں ان سے مانگتے ہیں عربوں سے مانگتے ہیں ان کا بس چلے تو انڈیا سے بھی مانگے آئی ایم ایف کے حوالے سے ایف ایس جے یہ جو ٹیکس کلیکشن کی نئی بات آئی ہے اور سٹیٹ بینک بھی آئی ایم ایف کے بحاف پہ ٹیکس کلیکشن کرے گا یہ کیا ہو رہا ہے نہیں ایسے نہیں ہے جو نیا قانون جس کا مصفدہ تیار ہوا ہے اس میں یہ بات ضرور ہے کہ سٹیٹ بینک کو آزادی ہونی چاہیے آٹانومی ہونی چاہیے وہ منسٹری آف فائننس کے انڈر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا جو کام ہے سٹیٹ بینک کا چینٹل بینک جو ہے کہیں بھی دنیا میں دو تین اس کے ابجیکٹیوز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرائیس ٹیبلیٹی جو انفلیشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس لیے سٹیٹ بینک جو ہے یا سٹیٹل بینک جو ہے وہ تائین کرتے ہیں جو ریٹ آف بارووینگ اور لینڈنگ ہے اسی سے کنٹریکشن اور ایکسپانشن ہوتی ہے ایکانومی کی اس لیے سٹیٹ بینک کو آٹانومس ہونا چاہیے گورنمنٹ کے شاعروں میں نہیں ناچنا چاہیے پہلی چیز یہ ہے لیکن یہ مصفدہ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں ابھی تک تو مصفدہ جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی میں پیش بھی نہیں ہوا ابھی تو اس نے کیابنٹ سے بھی اس کا اپرووول ہونا ہے ایک تیار ہوا ہے پروپوزل اس میں سٹیٹ بینک کو آٹانومی دی جاری ہے سٹیٹ بینک گورنر کو آٹانومی دی جاری ہے جس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل بادر پیزہ آزاد ہوگا اور یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیکس کلیکشن اس کا کام ہوگا ٹیکس کلیکشن ایف بی آر کا ہی کام ہے آئی ایم ایف ٹارگٹ ضرور آپ کو دیتی ہے کیونکہ جب آپ کو وہ پیسے دیتی ہے تو یہ بھی کہتی ہے کہ جناب آپ نے یہ تین چار سال یا دو سال جو بھی اس کا پیکج ہے اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے سبسیڈیز جو ہیں جو گمٹ دیتی ہے اس کو کم کرنا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم جسے ٹیکس کرنا چاہیے اس کو ٹیکس نہیں کرتے ہم ہرے کو ٹیکس کرتے ہیں انڈیریک ٹیکس ایشن ہے باری اس کی وجہ سے غریب پہ بھی اتنا بوجھ پڑتا ہے جتنا مجھ پہ اور آپ پہ پڑتا ہے تب ہی تو بلبلہ اٹھتے ہیں بیچارے بلبلہ نہ انہیں کہا صحیح ہے یہ صحیح بلبلہ تھے یہ جو سسٹم ہے ہمارا جو بنا ہوا ہے پچھلے پچیس تیس سالوں سے اس میں یہ بہت بڑے فلوز ہیں کہ جو ٹیکس کا سٹرکچر ہے اتنا کونولوٹڈ ہے اتنا کامپلیکیٹڈ ہے کہ ہر آدمی اس سے ڈرتا بھی ہے جو چاہتا بھی ہے کہ وہ اپنا ٹیکس نمبر لے اور ٹیکس گوشوارے جمع کرائے وہ بھی ڈر کے مارے جمع نہیں کراتا بہت سے ایکزامپلز ہیں جہاں کسی نے جمع کرائے تو اس کے بعد اس کو تنگ کیا جاتا ہے تو ریفارمز کی ورلڈ بینک نے بھی بہت زیادہ کوشش کی ہے انہوں نے پیسے بھی دیئے ہیں اور ٹھیک تھاک پیسے دیئے ہیں کہ ٹیکس ریفارمز ہوں جو ایف بی آر کے سسٹم ہے وہ بہتر ہو ایف بی آر صرف آٹھ پرسنٹ کلیکٹ کرتا ہے آپ کا آج کل ایک بڑا الزام لگا رہے ہیں بعض نام نہاد اینکرز ہوسٹس اور جو ماہرینیں اقتصادیات بھی یہ جو ماہرین ہیں نا اقتصادیات کے ان کو دہی بڑے کے سٹینڈ لگانے چاہیے ہیں تکے کا نہیں پتا انہیں بائی نیچر کرپٹ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ انتہائی کرپٹ بھی ہیں انہیں موقع ملا وہ ضائع بھی کیا اب وہ یہ بھی اپنے آپ کو شو کرتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں موقع ہی نہیں ملا ہمیں تو محروم کر دیا گیا صرف کسی کی محبت کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے یہ کر کے بھی تو یہ مرات لیتے ہیں بلکل لیتے ہیں یہ آپ فنگرز پر آپ کو چار پائنٹ ہوگی ابھی گنوا دوں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی اب صورتحال یہ ہوگی ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی آپ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں ایسے نہیں ہے سر ہے تو نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دینی پڑے جس قسم کا لویسٹ سٹینڈر آف موریلٹی ہمارے ہاں ہے جس طرح کے چور بازار ہم واقع ہوئے ہیں جو کچھ ہم نے ٹیکس اویزن کی مد میں کیا ہے اس حساب سے اگر دینا پڑے میں کہتا ہوں یہ ٹھیکے پہ کسی ملک کو دے دیں ہمیں ٹیکس کلیکٹ کر کے دے ہمیں ریونیو دے ہمارے حالات بہتر ہوں تو اس کی انیلوجی آپ ایسٹ انڈیا کمپنی چھوڑ کر کسی کے ساتھ کر لیں آئی ڈونٹ مائنڈ وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں اصل میں ایکوٹی ہونی چاہیے برابری ہونی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کس کی سکت ہے ٹیکس دینے کی کس کو ٹیکس دینا چاہیے اور کن کو اس ٹیکس کا فائدہ ہونا چاہیے کن پہ وہ خرچ ہونا چاہیے یہاں پر علمیہ یہ ہے کہ جو ٹیکس جمع کیا جاتا ہے وہ بھی غریب پہ خرچ نہیں ہوتا وہ بھی امیر کھا جاتے انہی پہ خرچ ہو جاتا سر یہ تو ٹیکس کی بات کر رہے ہیں جو کرزہ لیا جاتا ہے وہ بھی غریب کے نام پہ یہ ہم نے رکھے ہوئے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھ لیں ان کے موں کو دیں لیتے ہیں ہم ان کے موں کو خرچ اپنے پہ کرتے ہیں تو بے برکتی تو ہم خود لے کر آتے ہیں گھر میں ایسی ہی ہے اللہ خیر کرے ڈاکٹر رو بھائی چنگیزی ایک زبانجتے گال کرتے ہیں یہ پندہ سریکی بھی بولی جاندہ انگریزی بھی بولی جاندہ پنجاب اچھا پچھا جھوکتا ہی کری جاندہ مولا جسو کہتی جا اینو کسے کومیڈین دی لوڑ نہیں سائیں بزدار کو آکھو آب میڈیٹیشن دو تے بدلی چاکر آوے ہا کیوں ہوتھ پیسے زیادہ نے بزدار کسے جو گا ہندہ آپ نہ ٹرانسفر کرا لے افتاب صاحب آوے میں کو کم ڈے ہو میں بھی کم کرا افتاب صاحب میں کو کم ڈے با دے ہو کیڑا کم ڈے با دے ہو یوٹیوب تے کل آپ نے بتایا تو تھا موورز اینڈ شیخرز افتاب ہوتے وچھ کرنا کی ہے اے تے دسو تو پروگرامز کریں اس میں اس میں بتائیں کہ میں نے فلا منسٹری میں ٹائم کیسا گزارا پر منسٹری ٹو اپیسوڈ دو دفعہ یہ انفرمیشن منسٹری کر چکے ہیں اور دوسری دفعہ ہے یہ انٹیریئر کی چودہ وزارتیں بھگتائیں ہیں ایف اے جے صاحب چودہ وزارتیں دیکھیں کوئی مائی کا لال نہیں ہے اس ملک میں ایسا سیاست دان جس نے اتنا لمبا عرصہ گزارا ہو یہ بات ان کی صحیح ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وزارت تک ہی جا سکتا ہوں وزیرعالہ نہیں بن سکتا یا وزیرعظم نہیں بن سکتا ایف ایس جے میں پوری کوشش کرتا ہوں بخدا کیونکہ اردگرد جب دیکھتا ہوں نا عجیب و غریب آئٹم تو میرا دل چاہتا ہے جو نسبتاً کم برا تھا اسے اچھی نظر سے دیکھنے لگوں تو پھر مجھے دیرے دیرے وہ اچھا لگنے لگتا ہے میں شیخ صاحب کو اسی طرح ٹریٹ کر رہا ہوں ان سے پیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نیم ون تین جس ون تین آوٹ آف فورٹین منسٹریز کوئی ایک کام کیا ہو کوئی ایک کام ایسا جس سے ہم کہیں کہ یہ نیشنل انٹریسٹ کو واج کیا گیا ہے اس میں پبلک انٹریسٹ کو واج کیا گیا ہے یہ ایک لینڈ مارک ہے جو شیخ رشید نے اچیو کیا ہے جس نیم ون دیکھیں ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹر رہے ہیں ابھی اگر یہ تینیور دیکھا جائے یہ دھائی سال دیکھے جائیں تو ان کے بعد ریلویز تھی ریلویز بھی انہوں نے کام کیا ہے نئی ٹرینیں انہوں نے شروع کی ہیں ایم ایل ون کا پروجیکٹ انہی کے وقت میں جو ہے وہ پروان چڑھ رہا تھا آئیڈیا ان کا تھا پروجیکٹ ان کا تھا نہیں آئیڈیا ان کا نہیں برین چائلڈ کس کا تھا برین چائلڈ ان کا نہیں میں یہ نہیں سر وہ تو پھر ساری تختی بازی ہوگی نا کہ پروجیکٹ کسی کا تختی کسی نے لگا دی یہ نہیں آپ سنامی ٹریز یہ نہیں کہ میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں سو سال بعد بھی اس کا تذکرہ کریں گے نا کریڈٹ اس کا ادھر ہی جائے گا جہاں سے اس کا آغاز ہوا صحیح ہے اسی طرح آپ موٹر وے کا جب بھی تذکرہ کریں گے بھلے سے مریخ تک پہنچا دیں انیشیئیٹ نواز شریف نے کیا صحیح ہے آپ نیوکلئر کو آج سریعہ تک پہنچا دیں بھٹو سے آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے یہ جس سے آغاز ہوا ہے نا جس کا برین چائلڈ تھا اس کو تو اس نے کیا کیا آپ بہت زیادہ امید لگائے بیٹھے ہیں شیخ صاحب سے وہ کچھ تو کریں بھائی خدا کا نام بھائی جان آپ بڑے ہیرو بن رہے ہیں آپ ہی کوئی مشورہ دیں گے مجھے کیا کام کرنا چاہیے شیخ صاحب ایک کام کم ایسا کر دیں میں آپ کو سیجیسٹ کر دیں تو جس میں کوئی پیسہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور نام آپ کا چلے گا اور وہ کہے جی آئیم آل لسننگ آپ ایک کام کریں کہ چاروں صوبوں کی پولیس کو پوک کر سکتے ہیں نا آپ آپ وزیر داخلہ ہیں ایک نوٹیفکیشن بھیجوائیں کہ جتنی مارکٹ پلیسز ہیں جتنی سٹریٹس ہیں جتنے علاقے ہیں وہاں کا کیمرہ اگر خراب ملا انسپیکشن ٹیم کو تو ایس ایچو پر پنلٹی لگے گی اس کی سروس خراب ہو جائے گی اس کا یہ ہو جائے گا اس کا وہ ہو جائے گا اس سے اتنا بھلا ہوگا آج بھی سیف سٹی والوں کے وہ کیمرے اب اس پہ کہا جائے گا کہ جناب یہ تو اب وفاق کا ایشو ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میں نے پہلے اس لیے کہا تھا انٹیریر منسٹری کسی بھی پروونس کی پولیس میں پوکنگ کر سکتی ہے ریکمنڈیشنز دے سکتی ہے سجیسٹنز دے سکتی ہے اور انشور کر سکتی ہے کہ یہ کام اگر نہ ہوا تو پینلائز کیا جائے متعلقہ لوگوں کو ایک کام کریں یہ جو پانچ بہت تگڑے محکمیں ہیں آپ کے انڈر آپ ان کو ریفارم کرنے کے لیے صرف ایک ایک صفے کا صرف ایک ایک صفے کا مینول لکھ دیں اس پہ عمل درامت ہو یا نہ ہو ہم آپ کو تاریخ میں یاد رکھیں گے ابھی نے پانچ محکمیں کیڑے پلا جی پانچ محکمیں ایف آئی اے آئی بی رینجرز اور سیول آرم فورسز امیگریشن اور پاسپورٹ ڈرگ انفورسمنٹ اور ڈرگ انفورسمنٹ لو حرام ہم انہوں ایک کدھا بھی پتا ہوئے قسم سے مجھے بھی نہیں پتا تھا لگ رہے ہیں شیخ صاحب تو یہ حرکتان دو اچھا جی ان کی طرف آتے ہیں ساڑیل کٹاو نا ایک صرف ایک چھوٹی سی گزارش کے بعد میں نے مائک سارے آپ کے حوالے کر دینے ہیں شعبہ آسیبہ ہم بیج کے کھا جئے ہاں جی کرو جی کرو ایف ایس جے ان کی سٹرنگت زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو انفلوینچل ہیں ان کی سفارش کرتے ہیں ان کو سپورٹ لیتے ہیں ویدر شیلڈ فرام کرتے ہیں اور ان سے اب نوکشس حد تک ولگر حد تک منتھلیز لیتے ہیں انبیلیوی بلکہ یہ اتنے پیسے کیونکہ یہ تو سکشن مشین ہے نا یہ سک کرتے جا رہے ہیں معاشرہ پچارہ تواہم پرست ہے وہ اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ان کی خدمت کرتا رہتا ہے اور نہ اس کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں نہ یہ ٹھیک ہوتے ہیں ایک چیز ہے جو دیکھنے میں آئی ہے ہماری ریپورٹ بتاتی ہے سرویز بتاتی ہے ریسرچ بتاتی ہے انویسٹگیشن بتاتی ہے کہ یہ جو چھوٹے لیول کے پولیس آفیسرز ہیں یہ چھوٹے لیول کے ایڈمنسٹریٹیو آفیسرز ہیں یہ جو چھوٹے اور درمیانے لیول کا میڈیا ہے یہ بیچارے خموش ہو جاتے ہیں جب انہیں فون آ جاتا ہے ایک بندہ سے کہا جاتے ہیں بھائی کیوں ریپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں نہ کرو یار میرے عزیز ہیں کچھ دوست ہیں انہوں نے سفارش کی ہے اب وہ چونکہ ان کا نیازمند ہوتا ہے یا نمخ خور ہوتا ہے وہ غریب صافی انفورچنیٹلی یا کسی طرح سے ابلائج ہوا ہوتا ہے اس کا بھائی اس کے پاس کام کرتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے پولیس والے کے پاس کیس جائے اسے ایک فون جاتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے کسی سیول سرونٹ کے پاس جائے وہ بھی سرف نظر کر لیتا ہے میں ان سے ایک درخواست کر رہا ہوں باقی ضرور وہ کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ ان کی سفارش مانیں کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے مگر مچھا نا یہ دریاں میں رہ کر ان سے دشمنی نہیں ہو سکتی آپ کے پاس اللہ نے ایک گولڈن آپرچونٹی دیا اور وہ یہ کہ ان کے نام ان کے میسیجز ان کی کوئی چیز وائرل کر دیں لٹ دا پبلک نو کہ اصل اینیمی آف دا سٹیٹ اینیمی آف دا پیپل یہ لوگ ہیں ہم تو ایسے سرحدوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا اصل دشمن تو یہ ہیں جو اندر سے کھوکلا کر رہے ہیں آج سے انہیں ہماری اس نصیت پر کم اس کم غور ضرور کرنا چاہیے جی جناب مائک سارے آپ کے پانچ سو لاؤنا نام مولا پانچ سو ہاں جی دس آف سب پانچ سو میں پانچ پانچ ہزار دینے کو تیار بسم اللہ اگر تہیہ کرو کہ آج کے بعد یہ کتہ کام چھوڑ دو گے پانچ ہزار تے ایک دن چھو موقع اگوں سی کے دی مانوں ماسی کہنے ہیں پھر نہاں سے ہور کو یہ سان دستا پھر کمائی کرو نا دس سو کی کری ہور تر کو اٹھ دینا ہزار ہزار روپیہ دیتا ہوں میں تم چاروں کو ہمیں ہساؤ دیکھو نا یہ تو کام دے رو ملکل اور یہ کام تمہیں آتا ہے یہ مزدوری ہے مولا سلام دیا لکھے میرے باس دے رہاں شیخ صاحب اگلا مجیمنٹ دو توپسے گریہ اندھائے دھر جا چالے ہتھ کر مرے ہاں مرے اصلی بجدی پائی ہے کیا کرے شیخ صاحب اگلا جنہیں ماتھا پکوڑا اندھائی آہ بیو مارے رہے ساؤنا نہیں دانو اس کے پیسے کاٹ لیجے گا کٹرند نہیں مینو پائی ہے اندھے پیسے بھی مینو دے ہو اس کے پیسے اس بچارے کو دیجے گا جسے لگے ہیں جنسون تھوڑا جن میں انہوں مارنا ہے تیرے پیسے میں انہوں مل جانے گا کیوں تمہیں کیوں چاہیے صبح دے تھے بیچے ہیں روزی دے مرتھیں لگے دیرچے کا ہوں 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 رہی ہے دیرچے نہیں ہو رہی بلڈ سٹریم میں ہو رہی ہے چھے انہیں میں نہیں پاتا بلڈ سٹریم میں ہو رہی ہے میں گدا گا رہے گا کوئی پروفیسر آف انیٹمینی ہے اچھا تمہیں کیسے پتائیے انیٹمینی ہے اللہی خیر پاگ لگے رہے ہیں باس دے رہو باس دے رہو ایف اے جے ویلو بڑا کلفا اندھا جے دائے ہو پانچ سوڑا تم سے زیادہ جھکتے تو میں نے کی آفے ساڑے کو لیلو باؤ ساؤ ساؤ انہوں تے دے کے نگلیے تو نہیں ہے سانہ تو میں پھر شو بند کرنے لگا ایسا ہو یار ساؤ تو اور تمہارے بچے کیا کرتے ہیں یہی کام کرتے رہے اور دی سی ہوں نے صحیح بتاؤ نا کوئی کام ڈھنکا افسر 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 اپنسل آنڈا کاروبار ہے پنسل آنڈا کاروبار ہے کیا ہوں سید برادرز کی طرح ہے او کون ہے او کسے ہر شہر دے مانگ دینے سید برادرز سید برادرز بہت عالی پنسلز بناتے ہیں یہ دیکھو یہ نہیں میرے بچے جو ہے نا وہ اچھرے کے پاس پنسلیں بیچتے ہیں یار سیریسلی بتاؤ کیا کرتے ہو پائیان گھٹیاں پچھا نہیں پھر دے پینسل لیلہ ایسا اور روپیہ دے دے تیری وہ لکی روٹی نکھا دی او کام مہینہ دا یہ کارور اب بہت سوبسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں اب وہ بچہ جو ہے وہ تین چار لائنیں جو ہے نا گریزی کی یاد کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ پینسلیں مجھ سے لے لیں تاکہ میں اپنی فیز بھر سکوں کافی کام جو ہے آگے جا چکا ہے میرے گیارہ بچے جی سارے ایک ہی جگہ پہ مانگ دیں ہیں بڑا بچے ہے نا میرا وہ ایک ہی بات کرتا ہے بڑا وائرل ہو گیا ہو وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ میں ہوں یہ ہمارا پریوار ہے اور ہماری ترقی ہو رہی ہے تمہارے گیارہ بچے ہیں غرور نگیتا جی دین والی دین ہے افتار صاحب گیارہ بچے بیبے اور یاین یا فاوت ہو گئے اچھے یار ان کے پیسے کاٹ لینے ہیں خبردار کے بھی کہا دے گی اللہ معاف کرے چلے انسان بنو یہ سامنے میں کوئی وڈیاں وڈیاں کرنا کرو یہ یہ جگتا ہے سکندر یونانین تنو ان دسووی راجہ پورس نے فلانی گال کڑی سی ان کو دہی چیٹم بم پایا ہوں پیسے پکے ہو گئے ان کے ابھی صرف خبردار کے میں نے رکوا دی ہیں کہ وہ مت کاٹنا انتھنی کوئن دا کزن ہوں دا پا جی مارلون برنڈ دی جتی ہوں دی پا جی ماریو پیوزی ہوں دا ساڑا ہوں دا فرانسیس فورٹ کوپلا دی پہن ہوں دی آس لو خدا دا کوپلا نہیں ہے کوپولا ہے فرنگے آسفیہ دا خاندان ہوں دا فرنگے بزرگ میرے ساتھ دشنام ترازی کر چکے ہم تو بنگے ان کے پیسے نے صرف پانچھے اور کر لیندے نا بیٹھا جو مرضی کا لوگی تو انہوں دریائے سندھ جانا پینا کیا کہنے پا جی دریائے سندھ دا کتا ہوں دا اچھا جی میں ہم ایر آدمی پیسے کے تے بھی کٹ لیندہ نا بھائی دریائے سندھ کی تے بھی کٹ لیندہ اچھا جی پیسے ان کے پھر کانسل بھائی مائے پیر اندھر بھائی چیز سیاں کر کے بیلنس کرنا بھائی مائے پیسے تے کانا کٹی سندھا سب کے کٹی سندھا بھائی مائے شیخ صاحب وکے آیا لیلہ ہم دھا ہے وکے آیا لیلہ بھائی اگلے مہینے کے بھی کٹ گئے تو چپ رہنا تو اگلے دس سال جگت نہیں کرنی بھائی مائے پیسے چپ کر کے جنے بندے نے پھڑ ہوتا نکھ لیے بھائی جی بندے کنے نے ہتھوں دینے پاپسن وڈیاں گھلا وڈیاں گھلا وڈیاں گھلا وڈیاں ان کے نو نو میٹر دی کری جائیے وڈیوار کٹ گئے میں کچھ اوپ نہیں کر سکتا کیا کہنے بھائی کیا کہنے عمرو یاردی زمبیل ہندی میں عمرو یاردہ خبیص ہندہ عمرو یاردہ زلیل ہندہ عمرو یاردی میں بھائی ان پیسے بھائی ان پھر کوئی بغواس نہ گئی اچھا تو مو تو صافہ رکھ لیا تیری میر بھائی اینج ہون تو جو گالے کیتی نا بیٹا بڈیاں گھلا کرو پا جی بڈیاں گھلا کرو پا جی جو بائیڈن دو رنگالی برفی اندی شیر صاحب لو جی پھر لیول ہو گیا ام اے کیا بھائی بھائی میں لائے لو بریک لائش لائے کے جانی یہی میری لائش لائے کے جانی لائش بھی صحیح نہیں کیا امارے جڑیاں چوانیاں بچی ازی ہو بھی کٹھی نہیں ایجا جی وقت ہوا ہے گانے کا چلتے ہیں علیہ ویس کی طرف چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بھولیں دا ڈھولے دی مرضی چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بھولیں دا ڈھولے دی مرضی چٹا چولا میں سامب رکھ ساں تیتے ڈھولا میں تیڈی تانگ رکھ ساں چٹا چولا میں سامب رکھ ساں تیتے ڈھولا میں تیڈی تانگ رکھ ساں چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بھولیں دا ڈھولے دی مرضی چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بھولیں دا ڈھولے دی مرضی ہو چٹا چولا لئے گناری کچھیں نکلی دھولے دیاری ہو چٹا چولا لئے گناری کچھیں نکلی دھولے دیاری چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بھولیں دا ڈھولے دی مرضی چٹا چولا چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بھولیں دا ڈھولے دی مرضی ڈھولے دی ڈھولے دی ڈھولے دی ڈھولے دی ڈھولے دی چٹا چولا چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بھولیں دا ڈھولے دی مرضی سیدھے دی